سلام علیکم سیکنڈے کلاس کل ہم نے اپنا چوتھا چپٹر کمپلیٹ کر لیا اس کے عام سے کیوز اور شورٹ کوسٹن سے ترہا یاد کر لیجئے گا آج ہم پڑھیں کہ پاکستان میں قومی اکرہتی اور سالمیت کسی ملکی بکار سے کام کے لیے قومی اکرہتی اور سالمیت کسی نعمت سے کم نہیں ہے جس کی پناہ پر قوم اپنی ازادی اور قومی بکار کو برک رکھنا کے قابل ہوتی ہے قومی اکرہتی اور سالمیت کیا ہے مثلا یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنا ہے اتحاد اس کا خیال رکھنا چھوٹی باتوں پر لڑھائی جگرے نہ کرنا گروہ بندی نہ کرنا یہ ہے قومی جگرہتی علام اکرہتی نے فرمایا تھا فرد قائم ربط ملل سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں یعنی کہ اگر ہم لوگ مل جل کر رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے اور آگے پڑھیں گے ہم تنہا کچھ نہیں ہے اور جیسا کہ ایک دریا میں ایک لہر کچھ نہیں ہوتی اس تمام لہریں مل کر ایک پورا دریا بناتی ہیں اسی طرح سے تمام فراد مل کر ہی پوری ملت یا قوم کو تشکیل دیتے ہیں دریا پاکستان میں قومی عشدی کی سلامتی کی اہمیت دریا پاکستان کا طرف پاکستانی قومیت کی بنیاد اسلام ہے پاکستان میں اس کیسی مقصود جگرافی خطے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ درقیقت ایک نظریہ کا نام ہے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے بنیاد پر حاصل کیا گیا اور یہاں پر اسلامی حصولوں کو ہی ترویہ دی جائے گی یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر سب لوگ قومی یکتیتی تحالت آون سے رہیں گے صوبائیت پرستی کا خاتنہ ہوگا اگر ہم لوگ قومی یکتیتی اور سالمیت کو اہمیت دیں گے تو ملک میں فرقہ وارث کو ختم ہو جائے گی علمیہ مشرقی پاکستان ہم سب لوگوں کو یاد ہے کہ صوبائیت پرستی کی بھیم چڑھ گیا اور مشرقی پاکستان ہم سے علاقہ ہو گیا اب ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ ملدر کر رہے ہیں جمہوریت کی ترقی ہوگی ملک میں جمہوری قدروں کو فروغ ملے گا ملک کا تشاہد و نفرت نام کی کوئی شاہ نہیں رہے گی جمہوریت کی ترقی کرا صرف ایک سب ورم بنا ہے کہ لوگ یہ اتحاد سے یکیتی سے رہیں اور مل جل کر جو ہیں اپنے ووڈ کا استعمال کریں اور ووڈ کے اہمین سے باخبر ہوں دفاعی مضبوطی ہوگی ہم پر تین چنگ پہلے ہی مسلط ہو چکی ہیں اگر ہم لوگ مل جل کر نہیں رہیں گے تو دوسری قوام سے ہمیں خطرہ ہے اور ہم لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے لیکن اگر ہم یک چکتی سے رہیں گے تو سب کا ملک اور مقابلہ کر سکیں گے اس کے علاوہ اسلامی تحضیب و ثقافت کی تحافظت ہوتی ہے تمام صبح مل کر اپنے ملک کی تحضیب و ثقافت کی حفاظت کریں گے سب مل جل کر رہیں گے پھر قبارت انتحاب صندوقہ خاتمہ ہو جائے گا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا